بات یہاں سے شروع ہوئی کہ میرا اس بحث میں یہ کہنا تھا کہ جو بین الاقوامی قانون ہوتا ہے وہ اس کی فطرت میں کمزور ہونا ہوتا ہے بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ کمزور قانون ہے بظائر یہ بات عجیب لگتی ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ جو ہے وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے مگر حقیقی طور پہ کونسیپ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ کی پیچھے کوئی ایسی فورس نہیں ہوتی جو اس کو ایمپلیمنٹ کر سکے اس کمپیر ٹو ڈومیسٹک لاؤ اب ڈومیسٹک لاؤ میں کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ہے اس نے قانون سازی کی اس نے قانون بنایا عدالتیں میک شور کرتی ہیں کہ قانون پہ عمل درامت ہو اور اگر قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہاں پہ گرمنٹ کے پاس فورس ہے اس قانون پہ عمل درامت کروانے کی وہ یہ میک شور کرتے ہیں کہ قانون کی اوپر عمل درامت ہو اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں اس کی روک تھام کی جاتی ہے اور اس پہ صدا دی جاتی ہے اب اس کا معزنہ جب کیا جائے بین الاقوامی قانون کے ساتھ تو بین الاقوامی قانون میں ایسی کوئی چیز انسسٹ نہیں کرتی کہ جو جرم کرنے والے کو یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو صدا دے سکے کیونکہ وہ اس کیلئے کوئی ایک انٹرنیشنل یا کوئی گلوبل فورس ہونی چاہیے پھر یاد ہو کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو جس کی اختیارات جو ہیں وہ مالک کے حدود کے اندر تک ہوں مگر فرحال کوئی اسی چیز انسٹ نہیں کرتی